الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام على رسولہ النبی القریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام عظمت رسول کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہ عزاز رہا ہے اور ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا کہ ہمیشہ کی طرح ہر اس موضوع ہر اس پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے بات کی جاتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کے اطاعت حضور کا عدب حضور کا عشق سکھایا جائے اور ہمارا موضوع ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربی نور شریف کی پربہار اور پرکیف لمحات میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں اور اس کریم کا ذکر کر رہے ہیں کہ سیدو سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفی مجرمان بہترین و مہترین انبیاء جز محمد نیست در عرض و سما کائنات میں عظمت عزت نسرت اگر ہے تو وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو بندوں نے عزت نہیں دی اللہ وحدہ اللہ شریف نے مقام عطا فرمایا کیسی شان عطا فرمائی کیسا مقام عطا فرمایا گزشتہ سیگمنٹ میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے نام پاک کو اپنے ساتھ جوڑ کر قرآن میں بار بار اشارت فرمایا اور اللہ رب العزت نے آج ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت نے سوائے عبادت کے ہر حکم میں اپنے حبیب کو اپنے ساتھ شامل رکھا یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول سے محبت کرو رسول کی اتباع کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی جو ہے عزمت کے گیت گاؤ اور میں نے یہ ارس کیا تھا کہ انبیاء کو نبوت رسالت عزت و عزمت اس عمر پر ملی کہ ان سے یہ اہد لیا گیا کہ تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عزمت کا اقرار کرو گی ناظرین اے کرام ہر شخص چاہتا ہے کہ جب میں اپنی زندگی کے اندر کوئی عمل اختیار کروں تو میں اپنا رول مارڈل کس کو مانوں کس ہستی کو دیکھ کر میں اپنی زندگی کو گزاروں اور یقیناً اس شخص کو رول مارڈل مانا جاتا ہے جس کی عزمت انسان کے دل میں جانگزی ہوتی ہے ایک شاگردہ ہمیشہ جو لائک شاگردہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے استاد کو فالو کروں مقتدی چاہتا ہے امام کو فالو کروں مرید چاہتا ہے شیخ کو فالو کروں اور ایک امتی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے حضور کی اطاعت کرے اور کس حالت میں کرے ہر کسی کی اتباع اس کو فالو کرنا اس کی پیروی کرنا اس کے ساتھ چلنا حد مقرر کر دی گئی لیکن جب عزمت مصطفیٰ کا ذکر آیا تو حد نہیں مقرر کی گئی فرمایا گیا جیسا ہو سکے جہاں تک ہو سکے بلکہ ایمان کا تمہارے کا تقاضہ یہ ہے تمہارا ایمان کامل تاب ہے کہ جب تم میرے رسول کی عزمت کا اقرار کرو گے اور قرآن مجید میں سختی کے ساتھ ارشاد فرما دیا گیا سورہ فتح ہے آیت نمبر آٹھ نو ہے فرمایا گیا ہم نے بیجا اپنے رسول کو شاہد بنا کر گواہ بنا کر بیجا ہے اور کیسا گواہ ہے پوری کائنات کے لیے گواہ ہے اول تاخر گواہ ہے اصل تاخر گواہ ہے ہم نے بشارت دینے والا بنا کر بیجا یعنی بشارتیں سنو تو وہ ایک ہی زبان سے اللہ کو اچھی لگتی ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے یہ اللہ رب العزت نے عزمت اپنے رسول کو عطا فرمائی اور فرمایا پھر وہی میرا رسول در سنانے والا بھی ہے جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ یہی مجھے اچھا لگتا ہے اور پھر فرمایا گیا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر لِدُعْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور کیسا فرمایا ان کی تاظیر کرو توقیر کرو اور پھر کیا کرو وَتُصَبِّهُوْهُ بُقْرَتَوْ وَعَسِيلًا صبح و شام پھر اللہ کی تسبیح کرو ناظرین اے کرام ہم ایمان لائے سوال پیدا ہوتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ بھئی ایمان لائے ہیں تو اللہ کی عبادت کریں اللہ کی بندگی کریں اللہ کی تسبیح کریں اللہ کو رازی کریں سبوھن قدوسون کی صدائیں بلند کریں لیکن خالقِ کائنات فرماتا ہے ایمان لائے ہو اللہ اور اللہ کے رسول پر صرف اللہ پر ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی فرمایا ایمان لاؤ ساتھ میرے رسول پر کس رسول پر عظمت والے رسول پر یعنی یہ بیان فرمانے سے پہلے کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ اللہ رب العظت نے اپنے رسول کی عظمت بیان فرمائی ہے کیسا رسول ہے فرمایا ہم نے ان کو بیجا ہے کیسے بیجا ہے اتنی شانوں سے بیجا ہے اتنے مقام سے بیجا ہے وہ شوقت بن کر آئے ہیں وہ نسرت بن کر آئے ہیں وہ عظمت بن کر آئے ہیں اور پھر فرمایا کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ فقط اللہ پر ایمان لانے سے تم مومن نہیں بنوگے ساتھ اس غیب کی خبریں دینے والے حبیب پر بھی ایمان لاؤ پھر کیا کرو ایمان لانے کے بعد ہم عبادت کریں ریاضت کریں فرمایا ہاں عبادت و ریاضت کرنا تسبیحات کرنا لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے میرے رسول کی عظمت کا اقرار کرو میرے رسول کی تعظیم کرو توقیر کرو کتنی تعظیم کریں کتنی توقیر کریں میرے شیخ کامل حضرت خاجہ صوفی اللہ رکھا شاکلندر رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم ایک حد تک کرو لیکن اللہ نے تو اپنے رسول کے لیے کوئی حد رکھی ہی نہیں جہاں تک خدا کی خدای ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے تو پھر تعظیم اور عظمت رسول کی کرو ایمان مجھ پہ لاؤ میرے رسول پر لاؤ عبادت میری کرو ریاضت میری کرو تصمیح میرے نام کی جپو محبت میرے ساتھ ہو تو کرو قبول کی جائے گی لیکن کرنا کیا ہے فرمایا میرے رسول کی تعظیم کرو میرے رسول کی توقیر میرے رسول کی محبت میں اس قدر فریفتہ ہو جاؤ اور تعظیم کی حد کہاں تک توقیر کی حد کہاں تک ہے ناظرین کرام ہم صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے سامنے بیٹھ کر رسول اللہ سے دین سیکھا ہے یہ ایسی جماعت ہے کہ جن کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی نازل ہوا کرتی تھی ان کا معمول کیا ہے وہ کس طریقے سے عظمت رسول کا اظہار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں تو جب عروہ بن مسعود آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھنے کے لیے سیاستہ کی روایت ہے وہ جا کر اپنے ہواریوں سے کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں کیسر و کس طرح کے شان و سوقت والے درباروں میں میں گیا ہوں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں لیکن میں نے کسی کے پیروکاروں کو کسی کے ساتھیوں کو کسی کی فوج کو کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اس قدر محبت اور عظمت اور تعظیم اور توقیر میں فریفتہ نہیں پایا جتنا میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کا مستعمل ہے جو استعمال شدہ پانی ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں کی تلیوں پر لے لیتے ہیں وہ لعابِ دہن جب کلی فرماتے ہیں تو اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور پھر یہاں تاکی بات ختم نہیں ہوتی جن کو مل جاتا ہے نا ان کو تو وہ پانی مل جاتا ہے لیکن جن کو نہیں ملتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ رگڑتے ہیں تلیاں ملتے ہیں لڑ جگڑ پڑتے ہیں وہ تبرک لینے کے لیے وہ پانی لینے کے لیے تو اے کفارِ مکہ اگر وہ اس نبی عظمت والے رسول کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تو وہ خون کا کترہ کیسے بہنے دیں گے ناظرینِ کرام صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا لمحہ بلمحہ اب تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو ان کی ساری زندگی حضور کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے گزری عظمت کا اتقرار کرتے ہوئے گزری عظمت کا اظہار کرتے ہوئے گزری اور سرکار کے ساتھ والے ہانہ عشق میں گزری اور وہ کیسا عشق تھا کیسی محبت تھی کیسی تعظیم کرتے تھے بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں کو سوارتا حضور کے موہ مبارک کو سوارتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حجام کی اردگرد جمع ہو جاتے سرکار کے اردگرد جمع ہو جاتے اور وہ حضور کے بال مبارک حاصل کرتے موہ مبارک حاصل کرتے اور ان کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے کیوں؟ عظمت کے لیے حضور کی عظمت ان کے دل میں جانگوزی تھی حضور کی محبت ان کے دل میں جانگوزی تھی انہوں نے معلوم تھا کہ یہ رسول وہ رسول ہے جو عظمت والا رسول ہے یہ رسول وہ رسول ہے جس کو اللہ وحدہ اللہ شریق نے اپنی توحید لوگوں کے دلوں میں جانگوزی کرنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ رسول وہ رسول ہے جس کی قسمیں اور جس کی عظمت کے گیت انبیاء بھی جو ہے وہ گاتے آئے ہیں اور یہ وہ رسول ہے جس کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں اور یہ وہ رسول ہے کہ جس کے امتی ہونے کا جو ہے وہ دعا جو انبیاء سابقین کرتے آئے صحابہ جانتے ہیں یہ وہ رسول رسول ہے وہ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبیرد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول کو بیجا اس عمر پر یہ عمر دے کر کل ہوں اللہ وہ حد حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ یہ کہے یہ لوگ میری توحید پر اقرار کریں میری توحید کو مانے تو آپ کے فرمانے پر اس لیے جب میری توحید کو مانیں گے میری توحید کا اعلان کریں گے تو آپ کی عظمت ان کے دل میں جانگزی ہوگی ہمیشہ سکھانے والا جو ہوتا ہے وہ انسان کے جب انسان سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سکھانے والا اس کے تصورات میں رہتا ہے فرمایا جب یہ میری توحید پر ایمان لائیں مجھے واحد مانیں مجھے آہد مانیں میری سمدیت کا اقرار کریں لیکن اس وقت ان کے دلوں میں ان کے خیالوں میں ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس بات کو جانے کہ یہ عظمت والا رسول ہے یہ شان والا رسول ہے یہ مقام والا رسول ہے کہ جس کس حدقے سے ہمیں توحید نصیب ہوئی ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا نصیب ہوا ہمیں یہ عبادت ملی فرمایا کہ میری عبادت میری ہے لیکن قبول وہ ہے جو مصطفیٰ کے سکھانے پر ہوگی قبول وہ ہے عبادت تو میری ہوگی سنت میرے مصطفیٰ کی ہوگی نماز تو میرے لیے ہوگی لیکن اس میں ذکر سلام اس میں درود پاک میرے مصطفیٰ پر ہوگا سراتِ مستقیم مانگی جائے گی میرے حبیب کا راستہ مانگا جائے گا اور فرمایا یہ قرآن جو عظمت والا قرآن ہے یہ سارے کا سارا قرآن الحمد کی علف سے لے کر ورناس کی سین تک جس کو میں نے عظمتِ رسول کا جو ہے وہ عظمتِ رسول کے لیے بیجا ہے عظمتِ رسول شکھانے کے لیے بیجا ہے عظمتِ رسول بتانے کے لیے بیجا ہے تو ناظرینی کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند فرمائے اور ہمیشہ ہمارے ایمان کا جو مرکز و محور ہے وہ عظمتِ رسول ہے اللہ رب العزت ہم اس پر ہمیں کاربند رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ